عنگ چارٹھر کی کہ یہ چارٹھر ہے جو آپ نے اگزامپلز دیئے ممالک کے جہاں شاید IMI کے پروگرامز چل رہے ہیں تو یہ جو اگزامپلز ہیں یہ کوئی اتنے اچھے اگزامپلز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کے پروگرامز چل رہے ہیں ممالک کوئی اتنا پروگرس نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے جسے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ شاید IMI کے پروگرامز وہاں اچھے نہیں ہیں یا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملکوں کو تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے وہ بارہ دوسری ڈیبیٹ ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے بیسر علی زفر صاحب کیونکہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس سے تو جو آپ کا ووٹر ہے وہ اس کی زندگیاں بھی ایفیکٹ ہوں گی آپ ایک ملک میں آنے والے پیسے کو روک کیسے سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف آپ کی جماعت یہ حکومت نہیں پلتی اس میں پاکستان میں بہت سارے بچے جو سکول نہیں جاتے ان کی جیبو پہ بھی پیسے آتے ہیں یہ ملک آئی ایم ایف پہ چل رہا ہے ہم یہ بھول نہیں سکتے آپ کی اس پولٹیکل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بلو پاورٹی طبقہ ہے اس کے لیے آپ نے بی ایس پی نہیں کیا تھا وہ پشلی گورنمنٹ نہیں کیا تھا آپ نے اس کو بڑھایا تھا آپ پاکستان میں لوگوں کی زندگیوں کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں پرابلم اثر میں علی زفر صاحب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگین میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو دھاندلی کے معاملات ہیں وہ بلکل اپنی جگہ آپ کا حق بنتا ہے ان پہ ان پہ ڈیمانڈ کریں اپنس لیکن ان کو لنک کرنا ایک ایسی چیز سے جس سے پاکستان پاکستان کی معیشت پاکستان کے لوگوں کی فلاہ و بیبور ڈریکٹلی لنکٹ ہے یہ پہلے بھی پی ٹی آئی نے کیا تھا آئی ایم ایف سے جوڑنا اب یہ سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں یہ ہے جو خطرناک بات ہے جو مجھے لگ رہی ہے اس کو آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں آج بین کرتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لون نہ دیں کنڈیشن یہ ہے کہ جساں بہت ساری کنڈیشن آپ لگاتے ہیں آئی ایم ایف لگاتا ہے کہ یہ بھی ٹیکس کرو بجدی کا بھی یہ کرو اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی لگانی چاہیے کہ جو آپ کے یہ جو دھاندلی شدہ جو ہیں جو کانسٹوینسیز وہاں بھی آڈٹ کرایا جائے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم اور میرا خیال ہے یہ ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حج نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ کنڈیشنالٹیز تھوڑا فرک ہے علی زفر صاحب جب وہ جو شرائط آئی ایم ایف لگاتا ہے وہ شرط ہوتی ہے کہ آپ یہ پورا کریں گے تو آپ کو لون ملے گا تو آپ اگر جب آپ یہ اس میں کنڈیشن لگا رہے ہیں تو آپ کا یا آپ کی جماعت کے آرگیومنٹ یہی آ رہا ہے کہ آپ یہ تمام آئی ایم ایف کے تمام طرح داندلی کے معاملات کو اڈریس کریں ورنہ پیسے نہ دیں یہ ہے وہ خطرناک آرگیومنٹ اسے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کنڈیشن ایسی ایم پوز کریں کہ یہ جو جمہوریت ہے پاکستان میں مضبوط ہو جہاں جس طرح میں بات کر رہا ہوں باقی کنڈیشنز آپ آئی ایم ایف کی دیکھیں اس میں بہت ساری سٹرک کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کی فسکل ریفارمز بھی ہوتے ہیں آپ کی گورننس کے ایشیوز بھی ہوتے ہیں آپ کے ٹیکسیشن کے ایشیوز بھی ہوتے ہیں سٹیٹ بینک کا رول بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح یہ کرے گئے کنڈیشن بھی ہو جائے کہ آپ اپنا جمہوری نظام مضبوط کریں آپ یہ الیکشنز کے جو ایشیوز ہیں ان کو سالف کریں تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ بہتر ہی ہوگا ملک کے لیے علی نظام صاحب اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ تو میں پریکٹیکلی یہ تو نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف آپ کی بات سنکے وہ کہہ گا ٹھیک ہے جی بالکل یہ کریں ہم پیسے نہیں دیتے آئی ایم ایف نے اپنی پولیسیز کو جاری رکھنا ہے اور اس میں یہ والا آرگیمنٹ جو آپ کی جماعت لے کے آ رہی ہے with all due respect it doesn't hold ground پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو ایک میسیجنگ اب کر دی ہے کہ آپ کی سیاسی ترجیحات جو ہیں وہ جو نیشنل ریکوائیمنٹس ہیں جو ایک طریقے سے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سوپر سیڈ کرنی ہے یہ ایک دینجرس چیز ہے جو ایک بار پھر پی ٹی آئی نے آج ریپیٹ کر دی ہے اور میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ the reason I'm baffled is مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ already ایک بار you've been down this path یہ کون ایڈوائز کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب کو اور یہ جماعت کیوں نہیں دیکھ پا رہی کہ یہ ایک self defeating argument ہے دیکھیں اس کی جو میرے نظر میں of course آپ debate کر سکتے ہیں آپ کا اپنا point of view ہے بڑا respectable point of view ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ایسی conditions ہونی چاہیے لیکن پھر آپ ایک جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ضروری ہے کہ آپ request کریں آپ درست کہہ رہے ہیں مانے نہ مانے آئی ایم ایف کی مرضی ہے وہ تو ultimately انہوں نے اپنی policies کے مطابق فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ demand ہونی چاہیے ہماری ہر ایک political party بلکہ ہونی چاہیے آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ ملک کے اندر کے اداروں سے کیوں نہیں expect کر رہے ہیں آپ judiciary کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ سیاسی جباتیں بات کرنا چاہتی ہیں بلاول صاحب نے کہا آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات نہیں کرتے ہیں آپ ملک کے اندر جو بھی حالات ہیں آپ system کے اندر رہ کے survival کیوں نہیں دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ چاہے وہ آپ کی سیاست ہو چاہے وہ آپ کا election ہو آپ ملک سے باہر اس کا solution دیکھتے ہیں آپ مستقل مزاجی کے ساتھ تسادم کی سیاست کر رہے ہیں آپ دوبارہ کنٹینر پہ واپس آرہے ہیں this is not going to benefit you اندہ کے دین کہتے ہیں آپ کو یہ ریالائز کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جو ہماری تین پوائنٹ سٹریٹیجی ہے شاید وہ آپ کا میں جواب دے سکوں جب میں سٹریٹیجی ایکسپلین کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرنا ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پارلیمنٹ چھوڑا تھا اب ہم نے وہ سٹریٹیجی نہیں اپنانی ہم پارلیمنٹ میں اپنا پور رول ادا کریں گے چاہے وہ حکومت بنانے میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کا بھی رول اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا حکومت میں رہ کے ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے ہماری سٹریٹیجی کہ جہاں تک یہ جو stolen mandate ہے وہ ہم لیگل اس کا جو بھی بھی بھارا راستہ ہے وہ اپنائیں گے اور اپنا رہے ہیں عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں وہ تو اللیڈی آپ کر رہے ہیں علی زفر صاحب وہ تو آپ بالکل کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو پھر سے آپ چیئرمن بنے جا رہے ہیں جماعت کے اور آپ کے ذریعے یہ جو بیان آیا ہے میں تو اس کے تھوڑا سا یعنی کہ آپ جیسے جو سٹیچر کے لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ بیان آنا جو ہے یہ ملک کے لیے بھی اور آپ کی جماعت کے لیے بھی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ یہ جو آج آپ نے کہہ دیا ہے اس کو آپ کی جماعت کو ریویو کرنا چاہیے شاید آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے اور مطلب کچھ غلط نکل آیا ہے جس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا پاکستان کو تو شاید آپ کو آپ کی جماعت کو اس پوزیشن کو ریویو کرنا چاہیے اور کسی اور طریقے سے کسی اور فریمنگ سے اس آرگیومنٹ کو آگے رکھیں will you be open to that آپ کا جو پوائنٹ ہے کیونکہ آپ بڑا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں آپ کا موقف آپ نے بتایا میں نے اپنا موقف بتایا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا موقف سن کے پھر ہم اس کو مزید ریویو کریں لیکن میرا خیال ہے آپ سیجیشن ضرور دیجئے ہمیں بھی دیجئے اس پروگرام میں دیجئے ویسے مل کے دیجئے اور سیجیشن یہ دیجئے کہ جب یہ سٹولن مینڈیٹ آپ مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سٹولن مینڈیٹ ہے تو پھر جو فورن ڈونر ایجنسیز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے اس قسم کی سیچویشن میں اور کیا ان کو کرنا چاہیے یا کیا ڈیمانڈز کرنی چاہیے یا کیا ریکویسٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے ہم سب بیٹھے ہیں ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے جمہوریت اور لوگوں نے چونکہ ووٹ کی ایکسرسائز کی ہے طاقت وہ چاہیں گے کہ ان کی مینڈیٹ کے مطابق کوئی حکومت آئے تو ہم نے اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے اس ووٹ کی ورنہ لوگ ڈسپوائنٹ ہوں گے اور ڈسپوائنٹ ہوں گے تو پھر یہ ایک تو بہت آپ کا آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ڈسپوائنٹ ہو کہ چھوڑتے جائیں گے ملک اور ایک ویک حکومت جو ہے وہ جو کرائیسز ہیں جس کی آپ کرتے ہیں ایکنومک کرائیسز ہیلتھ کرائیسز ایڈوکیش اس کو بھی ٹیکل بیرس ٹالی زفر صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا شکر گزاریں بطول میرے خلال میں آئی ہوپ انڈ میں نے کہا ہے کہ ہم ریویو کر لیں تو بہتر ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کی رسپیکٹ چلیں ٹھیک ہے ان کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے لیکن اس کے اور بھی بڑے طریقے ہیں یہ اس طریقے سے کہنا اور اور مجھے میں اس لیے بھی تھوڑا سا علی زفر صاحب سے کیونکہ میں نے رسپیکٹ کرتا ہوں یہ اس طریقے کی بات کرنا یا تو یہ لوگ ان کی جماعت میں کوئی باقیدہ سوچ نہیں رہا یا یہ کہ کوئی کچھ ہوت ہیڈڈڈ لوگ ہیں جن کی جو دوسروں پر کو ڈومینٹ کر رہے ہیں